ہلو جی اسلام علیکم مائیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے تو ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو ایک پرائنڈ نیو ولوگ پہ تو آج میں پھر سے آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اپنا ایک نئے روٹین لے کر تو چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سٹارٹ کرتے ہیں صبح سے اپنا ولوگ کا آغاز کریں گے تو یہاں پر چائے بن چکی ہے اور میں نے صرف چائے بننے کے بعد یہاں پر سمپل سا میں نے انڈر تیار کر لی ہے تو آپ لوگ اسے اوملیٹ ٹائپ پکے سکتے ہیں تو صرف میں نے یہی تیار کر لی اب ہم ناشتہ تقریباً تیار ہو چکی ہے تو ہم لوگ ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ بردنوں کی جانب چاہتے ہیں جی تو جناب یہاں پر ناشتہ وغیرہ ہو چکا ہے اب ہم بردنوں کی جانب چاہتے ہیں تو یہاں پر جلدی جلدی سے یہ سارے بردن میں ووش کروں گی تو ووش کرنے کے بعد پھر ہم لوگ اپنے ککنگ کی طرف جائیں گے تو یہاں پر جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں جو بل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پرس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے آپ پا خبر رہیں جی تو جناب یہاں پر بردنوں کی دلائی ہو رہی ہے تو جلدی سے یہ سارے بردن میں ووش کروں گی تاکہ بردن جو صبح کے صبح ہی دل جاتے ہیں تو توڑا سا ہم لوگوں کو ریلیکس فیل ہوتا ہے اور ہم اپنے دوسرے کاموں کی طرف پھر چلتے ہیں تو یہاں پر بردن وغیرہ دل چکے ہیں اب میں یہ سارے انڈے وغیرہ ووش کروں گی تو ووش کرنے کے بعد اسے میں سکانے کے لئے رکھوں گی جو اچھے سے سک جائے تو پھر میں اسے فریج میں رکھ دوں گے تو آج کل سردیا بھی ہے اسی لئے انڈا وغیرہ زیادہ کائے جاتا ہے گرمیوں میں تو زیادہ انڈا وغیرہ دل نہیں چاہتا اسی لئے سردیوں میں زیادہ انڈا کائی جاتی ہے اسی لئے چند چند دن بعد ہم لوگ یہ انڈا وغیرہ لاکر رکھتے ہیں تاکہ فریج میں پھر رہیں تو یہاں پر انڈا وغیرہ بھی اچھے سے دل چکا ہے اب میں سنگ کو اچھے سے کلین اپ کروں گی جی تو جناب یہاں پر سارے کام ہو چکے ہیں اب ہم اپنے دوپہر کی کھانے کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے مونگ ڈال لی ہے چنہ ڈال لی ہے ساتھ میں مسور ڈال لی ہے تو آج ہم لوگ حلیم بنائیں گے تو یہ ساری ڈالیں ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے ساتھ ہساتھ اس میں ہم لوگ مسور کی ڈال بھی ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ماش دال تو یہ ساری ڈالیں ہم لوگ ایڈ کریں گے ساتھ ہساتھ اس میں چاول بھی ایڈ کریں گے یہ ساری چیزیں میں نے دیڈڈ programmes کے حساب سے لی ہے اور یہ جو ماش کی ڈال ہے وہ میں نے ایک کپ لی ہے تو اس سے میں اچھے سے صاف کروں گی اور دیکھوں گی تاکہ اس میں پتر وغیرہ نہ ہو تو اس سے اچھے سے چیک کرنے کے بعد اب میں اسے کرم پانی سے اچھے سے واش کروں گی تو زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈال وغیرہ رات کو ہی بھگوکھی رکھ دیتے ہیں لیکن میں اس طرح نہیں کرتی جس دن میں حلیم بنا لیتی ہوں اسی دن میں یہ ساری ڈالی اسی ٹائم ہی میں واش کرتی ہوں اور اسی ٹائم ہی میں رکھ دیتی ہوں تو یہاں پر ڈالوں کی بھی اچھے سے دلائی ہو چکی ہے اب ہم فلیم کو بلکل ہائی پر رکھیں گے اور اس ڈالوں میں میں بھی شابل کروں گی اس میں تو اسے بھی میں اچھے سے مکس کروں گی اور ہائی فلیم پر میں اسے رکھوں گی تاکہ پانی کو اوبالا جائے تو تاکہ دال وغیرہ سارا سوفٹ ہو جائے تو اس ٹائم پر اچھے سے اوبالا چکا ہے اور اس کے اوپر یہ جو جاگ جمع ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ میں جمع کروں گی اوپر سے تو اسے بھی میں اب اسے اچھے سے اوبالا چکا ہے اب میں اسے میڈیم فلیم پر دو گھنٹے کے لیے اسی طرح رکھوں گی تاکہ سارا دال وغیرہ جو ہے وہ سارا سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پر دوسری جانب میں گشت کی تیاری کروں گی تو سب سے پہلے میں یہاں پر گی لوں گی گی کو میں اچھے سے گرم کروں گی جب اچھے سے گرم ہو جائے تو میں اس میں دو عدد بڑی سائز کا میں بارکٹی ہوئی پیاز لوں گی پیازوں کو بھی میں اچھے سے گولڈن فرائی ہونے تک اچھے سے فرائی کروں گی تو جب پیاز بھی اچھے سے گولڈن فرائی ہو جائے تو میں اس میں گوشت شامل کروں گی گوشت بھی میں نے ایک کے جلی ہے اور گوشت کو بھی میں ان پیازوں کے ساتھ اچھے سے اس کی بنائی کروں گی تاکہ کلر بھی اپنے چینج کر لے اور اچھے سے ismel وغیرہ بھی سارا ختم ہو جائے تو ساتھ ہی ساتھ اس میں میں نے ایک ٹیبر سپون میں نے نمک شامل کی ہے اور دو ٹیبر سپون میں نے اس میں لہست نظر کا پیش شامل کیا ہے اور اسے بھی میں گوشت کے ساتھ اس کے اچھے سے بنائی کروں گی اتنا بنائی کرنا ہے تاکہ سارا اویل سپریٹ ہو جائے تو حلیم بنانا زیادہ مشکل کام نہیں ہے جٹ پر بن جاتی ہے زیادہ خواری نہیں لگتی جو لوگ کہتے ہیں کہ حلیم بنانا مشکل ہے لیکن کوئی مشکلی کی بات نہیں ہے حلیم بنانا بہت آسان ہے اور یہ سردیوں میں بھی بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے تو یہاں پر گوشت کی بھی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اور اچھے سے فرائے ہو چکی ہے اور بھی سپریٹ ہو چکی تھی اب میں اس میں پانی ایٹ کروں گی تین کلاس کے برابر اور اسے رکھوں گی چھالیس منٹ کے لیے چھالیس منٹ کے بعد یہ بالکل سوفٹ ہو جائے گا تو جب تک یہاں پر گوشت سوفٹ ہو رہی ہے ہم لوگ اپنی دوسرے کاموں کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے پانچ ادرت میں نے باریک کٹی ہوئی میں نے پیازوں کو میں نے اچھے سے باریک کٹ کر لی ہے اب میں اسے فرائے کروں گی حلیم کے ساتھ یہ فرائے انین بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے تو اسی طرح توڑے توڑا کر کے میں سارے پیاز فرائے کر دی جاؤں گی تو یہاں پر پیاز فرائے ہو چکی ہے اب میں دوسرے بار بھی یہ سارے پیاز ایٹ کروں گی اور اسے بھی اچھے سے فرائے کروں گی تو یہ سارے پیاز بھی اچھے سے فرائے ہو چکی ہے اب میں اسے الگ کروں گی تو یہاں پر دوسری جانب گوشت بھی سارا گل جکا تھا اور اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اب میں یہ گوشت وغیرہ سارا الگ کروں گی اور گوشت کے میں اچھے سے ریشے کروں گی تو یہاں پر میں نے گوشت الگ کر لی ہے اور جو یخنی یہ جو بچی ہے وہ سارا میں ان دالوں میں ایٹ کروں گی اور اسے اچھے سے میکس کروں گی تاکہ یہ جو یخنی کر ٹیسٹ ہے وہ سارا دالوں میں ایٹ ہو جائے تو اسے میں ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے میکس کروں گی تو یہاں پر گوشت بھی میں نے الگ کر لی تھی اور گوشت کی بھی میں اچھے سے اسی طرح سے میں اس کے ریشے کروں گی تو گوشت کی بھی اچھے سے ریشے کرنے کے بعد اب میں اسی فرائے پین میں جس میں میں نے پیاز میں نے فرائے کی تھی اسی فرائے پین میں میں تھوڑا سا گی لے کر میں یہ سارا گوشت میں ایٹ کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں میں دو پکٹ کے برابر میں اس میں حلی مسالہ ایٹ کروں گی ساتھ میں صفید زیرہ ایٹ کروں گی اور سرخ مرشے ایٹ کروں گی یہ سارے سپائسز ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اچھے سے بنائی کروں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو یہاں پر سب سے آخر میں میں نے اس میں گرم مسالہ بھی ایک ٹیبر سپون ایٹ کی تھی تو اچھے سے بنائی کرنے کے بعد میں اسے دالوں میں ایٹ کروں گی تو اس ٹائم پر دال بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں اب میں اسی طرح اس کی اچھے سے گھٹائی کرتی جاؤں گی تاکہ سارا دال بھی اچھے سے گل جائے اور گوشت بھی اچھے سے مکس ہو جائے تو اس ٹائم پر آپ لوگ گوشت ایٹ کرنے کے بعد تقریباً 20 منٹ تک اس کو اسی طرح آپ لوگوں نے ہلاتے جانا ہے تاکہ اچھے سے حلیم ہمارا گاڑا بن جائے تو اس ٹائم پر اس کی میں اچھے سے 20 منٹ تک اس کی اچھے سے گھٹائی کرتی جاؤں گی تاکہ ہمارا یمی سا ہمارے پاس حلیم بن جائے تو اس ٹائم پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حلیم نے بھی اپنا کلر چینج کر لیا ہے اور مزے کا کلرہ چکا ہے تو اس ٹائم پر بلکل تیار ہے یہ اور ہم لوگ اب اس کی طرقے کی تیاری کریں گے تو یہاں پر پھر سے میں نے اسی فرائی پین میں میں نے توڑا سا آئن لی ہے اس میں میں زیرا اور لہسن میں اس میں ایٹ کروں گی اور اس سے اچھے سے فرائی کروں گی اور یہاں پر دوسری جانب میں نے یہ ہری مرش، ہرا دنیا، لیمن وغیرہ اور ادرک وغیرہ میں نے کٹ کر کے زدتی ہیں یہاں دوسری جانب میں نے یہ سارے چیزیں تیار کر لیتی ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں دوڑا سا گرم مسالہ بھی اس میں ایٹ کروں گی اور اسے بھی اچھے سے مکس کروں گی تو لہسن کو بھی میں اچھے سے فرائی کروں گی تو یہ چیزیں اچھے سے فرائی ہونے کے بعد اب میں اس کی طرقے کے لیے میں دالوں پہ یہ ایٹ کروں گی حلیم پہ تو ایٹ کرنے کے بعد اب میں فلائم کو بن کروں گی اور پانچ منٹ کے لیے اس services Państwo جی تو جناب یہاں پر لحسن بھی اچھے سے فرائی ہو چکی تھی اب میں نے دالوں پہ ایٹ کر لی اور اسے بند کر لی پانچ منٹ کے لیے صرف پانچ منٹ کے بعد پھر ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ہمارا زبردستہ حلیم بلکل تیار ہے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور گرم گرم ہی ہم لوگ اسے پھر سرف کریں گے تو یہاں پر جو میں نے پیاس فرائی کی تھی وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی تھوڑا سا ہرہ دنیا وغیرہ ہرہ دنیا ڈالوں گی ساتھ میں لیمن اور اس کے ساتھ ہر ایمیچ بھی بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے تو ساتھ میں لیمن بھی ہو جائے تو اور بھی زیادہ مزے کی بنتی ہے تو کارنش کے لیے میں تھوڑا سا درک بھی رکھوں گی تو یہاں پر کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ بہت زیادہ یمی بن چکی تھی تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے آج میں نے یہ تیار کیلئے کر لی کسی ہینڈ گلینڈر کی بھی ضرورت نہیں تھی صرف میں نے اسی طرح گھٹائی کرنے سے ہی یہ سارے دال بلکل گن چکے تھے اور اچھے سے سوفٹ ہو چکی تھی تو یہ سپیشل بائٹ میرے ان سپیشل سبسکرائبرز کے لیے جو روز مجھے دیکھتے ہیں اور میرے ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو میرے ان سبسکرائبرز کے لیے جی تو جناب یہاں پر کھانا بھی نہ ہوئی ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے برطنوں کی جانب تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دیر سارے برطن جمع ہو چکے ہیں اب میں جلدی جلدی سے یہ سارے برطن واش کروں گی تو آج ہم ایوننگ کے ٹائم ہم لوگ تھوڑے گمنے بھی جا رہے تھے تو اس لیے میں جلدی جلدی کر رہی تھی تاکہ بچوں کو تیار کر سکو اور ہم لوگ پھر گمنے کے لیے چلے جائیں تو یہاں پر میں جلدی جلدی سے یہ سارے برطن واش کروں گی تو آج برطن بھی بہت سارے تھے اور مجھے بھی بہت زیادہ جلدی تھی کہ جلدی سے یہ برطن واش کر سکتے ہیں چیتے جناب یہاں پر برطن دونے کے بعد ہم تیار ہو چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں گمنے کے لیے تو آج ہم ڈیم جا رہے ہیں اور بچوں کو کیونکہ بچوں کی چھٹیا ہو چکی ہے اس لیے انہیں اگر ہم لوگ دوڑا گھومنے کے لیے ان کو لے جائیں تو یہ بھی دوڑا سا فریش ہو جائیں گے تو اب ہم رازتے میں ہیں آج کل دوڑا سردی بھی ہے اس لیے ہم لوگ دوڑا جلدی کر رہے تھے تاکہ شام ہونے سے پہلے ہی ہم واپس گھر واپس آ جائے تاکہ بچوں کو زیادہ سرتی وغیرہ نہ لگیں تو یہاں پر ہم لوگ تقریبا پہنچ چکے ہیں اب میں بیک ہی آئی ہوں تو توڑی سے میں پیسٹری وغیرہ لوں گی ساتھ میں بچوں کے لیے توڑی سے چپس وغیرہ میں نے لی تھی اور بسکٹ وغیرہ تو اب ہم راستے میں ہیں تقریبا پہنچنے والے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ کھلی بنجوائے کر لیں تو یہاں پر تو زیادہ سرسبز وغیرہ تو نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے تو اچھا ہے توڑا گوم پھر لیتے ہیں یہ لوگ توڑا فریش ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ بچوں کو آج یہاں پر لے آئیں تو یہاں پر اب ہم پہنچ چکے ہیں ساتھ میں ہم لوگوں نے گھر سے چائے بھی تیار کر کے لے آئے تھے تو یہاں پر چائے پی کے پھر ہم لوگ واپس گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے تو یہاں پر بچے توڑی دیر کھیل کر پھر ہم لوگ گھر چلے جائیں گے جی تو جناب یہی تک تھی آج کی میری ولوگ امید کروں گی کہ آج کی یہ ولوگ آپ لوگوں کو ضرور پرسند آئی ہوگی اگر پرسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے خوش رہیے اور دوسروں میں خوشیہ ورنڈے اپنی دعاوں میں ہمیشہ ہمیں بھی آج رکھیں اللہ حافظ